ایکسپورٹ لازم قرار یونیورسٹری آف سنٹرل پنجاب کا ایک اور عزاز یو سی پی کرونا ویکسین کے اگاہی کے لیے پنجاب حکومت کی معاون بن گئی یو سی پی میں یوت آؤٹریچ اینڈ ایمیسٹر پروگرام کی حوالے سے تقریب وزیر سہت کی بطور مہمان خاص شرکت یو سی پی طلبہ کی بنائی گئی شورٹ فلم بھی دکھائی گئی دکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ یو سی پی نے نہائید امدہ اقدامات کیے یو سی پی کے نوے فیصد طلبہ ویکسین لگوا چکے ویکسین لگوانے والے طلبہ اب بطور سفیر کام کریں گے ویکسین کے انسانی صحت پر کوئی مذہر اثرات نہیں ہے دہور میں کرونا کی شدت کم ہونے لگی شہر میں کرونا سے آج کوئی ہلاکت نہیں ہوئی چوبیس گھنٹوں کے دوران چھہتر نئے مریض ریپورٹ سوبے بھر میں چار امدات ریکارڈ کی گئیں لہور میں کرونا کیسز کی مصبت شرہ ایک آشارہ چار ریکارڈ سفائی کے نام پر خزانے کا سفایہ ٹھیکے داروں اور سفائی کمپنی عملہ کی مبینہ ملی بھگت کھوڑے کا وزن بڑھانے کے لیے تعمیری ملبہ اٹھانے کا انکشاف سبزہ زار جی بلوگ سے تعمیراتی ملبہ اٹھانے کی فوٹیج سامنے آگئی ٹھیکے داروں پر دوہزار ایک سو اٹھانوے ٹن وزن بڑھانے کا الزام تعمیراتی ملبے کے وزن سے لاکھوں روپے کے اضافی بلوصول کر لیے گئے سی ای او ایل ڈبلو ایم سی کا نوٹس سفائی کمپنی کے کونٹریکٹرز کے خلاف کا روائی کا فیصلہ سی ای او رافی حیدر کہتی ہیں انکوائری کمیٹی پوری ریپورٹ پیش کہے گی ببلو ڈبلو ڈبلو ڈائگر اور بادشاہ کی انٹری اید قربا کی آمد مویشی منڈیاں فعال مختلف رنگوں نسل کے چھوٹے بڑے جانور آگئے بیوپاری جانوروں کے ناز نخرے اٹھانے لگے منمانی قیمت کی وصولی کے لیے گاہکوں کا انتظار شاہپور کانجرہ میں چار سو پچاس کنال پر منڈی قائم لکھو ڈیر، رنگ روڈ، پرانا کاہنا پائن ایوینیو روڈ پر بھی منڈی لگ گئی مانگا منڈی، ڈی ایچ اے فیز نائن پر بھی مویشی منڈی فعال بارہ مویشی منڈیوں میں تین لاکھ پندرہ ہزار جانوروں کی گنجائش ہوگی ٹرافک بہاو کو برقرار رکھنے کے لیے پلان بھی جاری چار ڈی ایس پیز، بارہ انسپیکٹر سمیت سو وارڈنز دائینات کر دیئے گئے اید قریب آتے ہی سبز مسالہ جات کی قیمتیں بڑھنا شروع پیاس، ٹیمارٹر، لہسان، درکھ، سبز مرچ سب کچھ مہنگا ہو گیا ایک ہفتے میں نرکھ سات روپے سے لے کر ستہ روپے تک بڑھ گئے پیاس، ٹیمارٹر، ترے سٹھ، لہسان، اکسو پچھتر، ادرکھ چار سو پچھاس روپے کلو فیروخت برویلر کی قیمت میں اتار، چڑھاؤ برقرار مرگی کا گوش سات روپے فی کلو سستہ مارکٹ میچکن، دو سو اکانوے روپے کلو فیروخت کسٹمز حکام کی داتا دربار کے قریب بڑی کاروائی 32 کروڑ روپے مالیتی سمگل شدہ سامان زبط کر لیا پکڑے گئے سامان میں شیمپو، پوفیوم، مچھر مار سپری سامیت دیگر اشیاء شامل زبط شدہ سامان میں 90 فیصد اشیاء زائد المیاد نکلیں ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس اسد رزوی کہتے ہیں گودام سے برامد ہونے والا سامان 95 فیصد بھارتی ہے گودام مالک وحید خان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں سمگل شدہ شیعہ کی برامدگی کے لیے آپریشنز جاری ہیں سات روز بعد سی این جی سٹیشن کھل گئے سنتی سیکٹر کو بھی گیس کی پراہمی شروع کر دی گئی ہے نون ایکسپورٹ انڈسٹری اور سیمنٹ انڈسٹری کو بھی گیس ملنے لگی ترجمان سوئی نورڈن گیس کمپنی کہتے ہیں کہ آر ایل این جی کی پراہمی کے پیشے نظر گیس کی پراہمی بہال کی گئی پیروز کو روڈ پر چار گھنٹے تک ٹرافک کی روانی متاثر رہی سبح سویرے ٹرافک حادثے نے ٹرافک کا دھڑن تختہ کر دیا آرفا کریم ٹاور سے لے کر مورن ٹاؤن تک ٹرافک کا نظام درہم برہم رہا گنے سے بھری ٹریکٹر ٹرولی میٹرو بس کے جنگلے سے ٹکرا گئی کرین کی مدد سے ٹریکٹر ٹرولی کو ہٹایا گیا واسا ڈرینوں سے ملحی کا آرازی کا انتقال ادارے کے نام نہ ہو سکا نرسریوں سے کرایا وصول کرنے پر واسا انتظامیہ کو دھجکا سات بڑی ڈرینوں پر واقعہ نرسری سے کرایا لینے کا فیصلہ کال ادم قرار واسا کی سات بڑی ڈرینوں پر غیر قانونی نرسریوں قائم کرایا کی رقم مقرر نہ ہونے سے واسا کو مہانہ کروڑوں روپے کا نقصان وی سی واسا کہتے ہیں کہ کمیٹی ارازی کا انتقال کر کے کرایا وصولی شروع کریں گے چیف جسٹس قاسم خان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ججز کی سینئورٹی لسٹ تقدیل ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس امیر بھٹے کا سینئورٹی لسٹ میں پہلا نمبر جسٹس ملک شہزاد احمد خان لہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج بن گئے جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس شجاد علی خان، جسٹس آئیشہ اے ملک جسٹس شاہد وحید اور جسٹس علی باقی نجبی انتظامی کمیٹی میں شامل ہائی کورٹ کے انچاس ججز کی سینئورٹی لسٹ میں ایک درجے کا اضافہ ججز کی صدادکار میں اضافہ وقت کا اہم تقاضہ ہے کوئی بھی آئین اور قانون سے بالتر نہیں ہے ہر شخص قانون کے سامنے جواب دے ہے ججز کا کام بہترین انصاف کی فراہمی ہے پنجاب جوڈیشل اکیڈمی اور زلعی ادلیہ کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا وہ کلاو سائلین کی سہولیات کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے گئے چیف جسٹس محمد قاسم خان کا اپنے عزاز میں پھل کورٹ ریفرنس کی تقریب سے خطاب امران خان کی ڈکشنری میں بلاک میل کا لفظ نہیں ایک پی ڈی ایم جلسوں والی دوسری باؤں پکڑنے والی ہے حضل الرحمان کا مسئلہ ایزی لوڈ ہے چچا بھتی جی کی جب تک صلاح نہیں ہوتی تب تک کسی کی نہیں چلنی کرونا کے باوجود ملکی معیشہ ترقی کر رہی ہے وزیر مملکت فرو خبیب کی پریس کانفرنس بروکرسی میں اکھار پچھار متعدد کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز کے تقرور و تبادلے کر دیئے علی بہادر کازی کمیشنر سہیوال تائینات رانہ سنیم احمد خان ڈی سی حافظہ باد مقرر زشان جعوید ڈی سی ڈی جی خان تائینات ڈی سی ننکانہ راجہ منصور کو او ایس ڈی بنا دیا گیا نیکمہ سرویسیز اور جنرل ایڈمنیسٹریشن نے نوٹفکیشن جاری کر دیا فلائٹ اور ٹرین شیڈول معمول پر نہ آیا لہور ائرپورٹ پر تائیس پروازے منصور کر دی گئی کراچی اور کوئٹہ سے لہور آنے والی ٹرینوں کی بھی بروقت آمد ممکن نہ ہوئی لہور آنے والی چودہ ٹرینیں تاخیر کا شکار ہو گئے موسمے گرمہ میں سورج کی تپیش کم کرنے کا توڑ ہاتھ سے بنی نقشوں لگار والی چک کی مانگ بڑھ گئی روایتی چک گھروں کی سجاوٹ کے ساتھ ثقافت کا بھی حصہ ہے چک ایک سو ساٹھ سے ایک سو اسی سکوئر پٹ کے حساب سے بیچی جاتی ہے مختلف ڈیزائن میں بنی چک کاریگروں کی مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے موسیقی